بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ آج کی آٹھوی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر بہت اہم چیز آج آپ کو بتانا مقصد ہے عام طور سے جملے کے اندر جس کا استعمال ہوتا ہے اور وہ چیز ہے زمیر پھر زمیر کی دو قسمیں ہیں زمیر منفصل اور زمیر منفصل کے اندر خود دو قسمیں ہیں زمیر منفصل مرفوع اور زمیر منفصل منصوب آج کی اس ویڈیو کے اندر زمیر منفصل مرفوع کو بتانا مقصد ہے زمیر منفصل میمنون فا سواد زیرسی لا منفصل مرفوع میمرا فاوا مرفوع اور آئین مرفوع آج کی اس ویڈیو کے اندر زمیر منفصل مرفوع کے بارے میں باتشیت کرنا مقصد ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زمیر کسے کہتے ہیں زمیر کی تعریف یہ ہے زمیر کہتے ہیں وہ اسم جو اسم ظاہر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے گیا ہو زمیر کہتے ہیں وہ اسم کہ جس کو اسم ظاہر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے گیا ہو اسم ظاہر کا مطلب ہے نام جیسے مثال کے طور پر میں ہوں تو مجھے اپنی ذات کے بارے میں بات کہنی ہے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لئے کیا جملہ لائیں گے میرا نام نہ لے کر کے میری طرف کوئی اور کلمہ کوئی اور جملے سے اشارہ کیا جائے آپ ہیں تو آپ کا نام نہ لیا جائے بلکہ اس کے جگہ کوئی اور جملہ لے کر کے لائے جائے کہ جس سے آپ کی ذات کی طرف اشارہ ہو جیسے میں ہوں تو انا تو میرا نام لینے کی بجائے انا کہہ دیا جائے تو میری طرف اشارہ ہو گیا ہے انتہ آپ ہیں تو آپ کا نام لیے بغیر آپ کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو انتہ لے کر کے آ جائیں گے اس کو ضمیر کہتے ہیں کہ نام لیے بینا کسی دوسرے جملے کی طرف سے اشارہ کر دیا جائے جیسے وہ میں آپ تو یہ ضمیر کہلاتی ہے ضمیر منفصل مرفوع آج کا سبق ہے ضمیر منفصل مرفوع اس کے اندر چودہ سیغے آتے ہیں چودہ لفظ آتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کسی کے طرف اشارہ کر سکتے ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ عربی کے اندر جیسے انگلیس کے اندر ہم لوگ مرد عورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الگ لفظ لاتے ہیں تو ایسے ہی عربی کے اندر کسی کے طرف اشارہ کرنے کے لیے الفاظ لائے جاتے ہیں جیسے انگلیس میں ہی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہی مطلب وہ ایک مرد اور شی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یو سامنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آئی اور وی خود کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایسے ہی عربی کے اندر بھی یہ جملے لائے جاتے ہیں اور انہی جملوں کو ضمیر کہا جاتا ہے دوسری یہ جیسے انگلیس کے اندر جنٹس اور لیڈیز ہوتی ہیں ایسے ہی عربی کے اندر بھی مرد عورت دونوں کے لیے الگ الگ لفظ الگ الگ سیغہ لائی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مذکر اور مونس مرد کو مذکر اور عورت کو مونس مرد کو مذکر کہتے ہیں اور عورت کو مونس کہتے ہیں اور دونوں کو مخاطب کرنے کے لیے الگ الگ لفظ الگ الگ جملہ لائی جاتا ہے ایسے ہی پھر جو بندہ سامنے ہو تو اس کو ظاہر ہے اس کو تو موجود کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہے اس کو موجود کہا جاتا ہے تو اب ایک استلحہ آپ سمجھ لیجئے مذکر غائب مرد جو موجود نہیں ہے مؤنس غائب وہ عورت جو موجود نہیں ہے مذکر موجود جو سامنے موجود ہے مؤنس موجود جو سامنے موجود ہے اور عورت ہے ایسے ہی پھر یہ کہلیں جیسے انگلیش کے اندر ون ٹو تری آتا ہے تو ایسے ہی عربی کے اندر بھی اگر کسی ایک بندے کے لیے کوئی لفظ بولا جائے تو اس کو واحد کہا جاتا ہے واحد مطلب ایک آدمی اگر دو لوگ ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تصنیہ کا لفظ بولا جاتا ہے تصنیہ کا مطلب ہے ایک سے زیادہ دو اور دو سے زیادہ اگر ہے تو اس کو جمع کہا جاتا ہے تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں دس بیس پچاس ہزار لاکھ کروڑ کتنا بھی ہو تو اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی سے اجتماع بنا ہے اسی سے جمع ہونا بنا ہے بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو اس کو جمع کہا جاتا ہے جمع ہونا اسی سے اجتماع بنا ہے جہاں بہت سارے لوگ مل کر کے کوئی پروگرام کرتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں ہیں مذکر مرد کو کہتے ہیں مونس عورت کو کہتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں تصنیہ دو کو کہتے ہیں جمع تین یا اس سے زیادہ کو کہا جاتا ہے اور ایسے ہی حاضر کو حاضر کہا جاتا ہے جو موجود ہے اور غائب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو سامنے موجود نہ ہو جب آپ یہ باتیں سمجھ گئے تو اب ہم ضمیروں کے طرف چلتے ہیں تو ضمیریں کل چودہ ہیں چودہ جملے ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی کے طرف اشارہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے لے لیتے ہیں غائب شخص کے طرف اگر کوئی غائب شخص ہے اور مرد ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کیا لفظ لائے جائے گا اس کے لئے لائے جائے گا ہوا جیسے انگلیش کے اندر ہی لائے جاتا ہے وہ تو ایسے ہی عربی کے اندر ایک شخص جو سامنے موجود نہ ہو اکیلا ہے مرد ہے اور موجود بھی نہیں ہے یعنی غائب ہے اس کو کہہ لیجئے اسطلح میں واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ضمیر لائے جائے گی ہوا جیسے ہوا فل بیت وہ کہاں ہے گھر میں ہے وہ ایک اکیلا گھر میں ہیں دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جملے اگر آپ سمجھ گئے تو ان سے آپ کو دوسرے کی طرف اشارہ کرنا اور یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ان جملوں سے مردوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا عورتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس لئے کہ مرد کے لئے الگ لفظ لائے گیا ہے عورت کے لئے الگ لفظ لائے گیا ہے ایک کے لئے الگ لفظ لائے گیا ہے دو کے لئے الگ لفظ لائے گیا ہے اور جمع کے لئے الگ لفظ لائے گیا ہے جبکہ انگلیش کے اندر یہ چیز نہیں ہے انگلیش کے اندر اگر ایک ہے تو بھی یوں ہے دو ہیں دو سے زیادہ ہیں تو بھی یوں ہے تو اس لئے عربی کے اندر ہر ایک کے لئے الگ الگ جملہ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ضمیر پڑھ کر سنا دیتا ہوں ہوا ایک شخص کے لئے واحد مذکر غائب ہما دو یعنی تصنیہ مذکر غائب ہم جمع مذکر غائب یعنی ایک مرد اگر غائب ہے تو اس کے لئے ہوا دو ہیں اور غائب ہیں اور مرد ہیں تو اس کے لئے ہما اور تین ہیں اور غائب ہیں اور مرد ہیں تو اس کے لئے ہم ابھی اگلی باری ہے عورتوں کی عورت کی طرف اگر ہمیں اشارہ کرنا ہے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے تو اس کے لئے لفظ آئے گا ہیا ہوا مرد کے لئے اور ہیا عورت کے لئے ہیا واحد مؤنس غائب مؤنس مطلب عورت واحد مؤنس غائب کے لئے لفظ استعمال ہوگا ہیا اگر ہم کو کہنا ہے کہ وہ عورت اپنے گھر میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہیا فیل بیت کے وہ عورت گھر میں ہیں جب ہم ہیا بولیں گے تو آٹومیٹک ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عورت کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے عورت کے لفظ لانا ضروری نہیں ہے بلکہ ہیا اگر ہم نے بولا ہے تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے عورت مراد ہے اس لیے کہ عورت ہی کے لئے ہیا کا استعمال ہوتا ہے مرد کے لئے ہوا کا استعمال ہوتا ہے لہٰذا جب یہ بولا گیا کہ ہیا فیل بیت تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے تو واحد مؤنس غائب کے لئے ہیا تصنیہ مؤنس غائب کے لئے ہما یعنی اگر دو عورتیں ہیں اور غائب ہیں تو ان کے بارے میں ہما آئے گا یہاں پر دوسری باتیں یاد رکھ لیں کہ مردوں میں دو اور عورتوں میں دو دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ہما ہما دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ہما مرد ہیں اور دو ہیں اور غائب ہیں تو بھی ہما بولا جائے گا دو عورتیں ہیں اور غائب ہیں تو بھی ہما ہی بولا جائے گا دونوں میں فرق سمجھنے کے لئے اس کے ماہ قبل کو یا بعد کو دیکھا جائے گا کہ باتچیت کس سلسلے میں چل رہی ہے جیسے کہا جائے ہما فیل مسجد تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ مردوں کے بارے میں بات چیز چل لئی ہے کہ وہ دو مرد کہاں ہیں مسجد میں ہیں اس لئے کہ عورتوں کا کیا کہاں مسجد میں اور اگر بات چیز چل لئی ہے گھر میں یا کچھن کے بات چیز چل لئی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عورتوں کے بارے میں ہیں اس لئے کہ عورتیں کہاں رہتی ہیں گھر میں رہتی ہیں تو ہما دو مردوں کے لئے اور دو عورتوں کے لئے دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ہما ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہاں مردوں کے لئے استعمال ہوا ہے یا عورتوں کے لئے استعمال ہوا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے یعنی آگے پیچھے کو دیکھیں گے کہ یہاں گفتگو کس کے بارے میں چل لئی ہے عورتوں کے بارے میں چل لئی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں ہما عورتوں کے لئے استعمال ہوا ہے اور اگر مردوں کے بارے میں گفتگو چل لئی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر مردوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو ایک عورت اگر غائب کی طرف اشارہ کرنا ہے ہیا دو ہیں تو ہما اور اگر تین عورتیں یعنی جمع کے لیے اگر ہم لفظ لے کر آ رہے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوگا ہننا اہا نون پیش ہن نون زبرنا ہننا جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر بھی ہم نے لگایا ہوا ہے تو واحد مذکر غائب ہوا تو یہ چھے سیغے استعمال ہوتے ہیں غائب کے لیے تین مردوں کے لیے اور تین عورتوں کے لیے ایک کے لیے الگ لفظ دو کے لیے الگ لفظ اور تین کے لیے الگ لفظ عورت کے لیے الگ لفظ مرد کے لیے الگ لفظ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا چھے سیغے ہو گئے اب بات آتی ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں ہمیں اشارہ کرنا ہے جو ہمارے سامنے ہی موجود ہے جس کو کہتے ہیں مذکر حاضر مرد کے بارے میں ہے اور وہ حاضر ہے اور سامنے موجود ہے تو واحد مذکر کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے انتا جیسا کہ بتایا گا ہے کیفہ انتا آپ کیسے ہیں تو اگر ایک شخص کے بارے میں کہنا ہے مذکر حاضر جو سامنے موجود ہے مذکر ہے مرد ہے حاضر ہے اور ایک ہے تو اس کے بارے میں لفظ آئے گا انتا اور اگر دو ہیں تو ان کے بارے میں انتما اور اگر دو سے زیادہ ہیں تین ہیں یا اس سے زیادہ ہیں جمع جیسے کہا جاتا ہے جمع کے لئے لفظ بولا جائے گا انتم جیسے ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے ان کو جا کر سلام کیا اسلام علیکم تو یہاں کم لفظ جو سی میں استعمال ہوا ہے کہ تم سب کے کیا حل چال ہیں ایسے ہی اگر ہمیں خیر خیریت پوچھنی ہے اور مجمع میں جا رہے ہیں ہم تو مجمع میں جا کر پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں تو انتم کا لفظ استعمال ہوگا اور اگر دو لوگ ہیں دو شخصوں کے بارے میں میرے سامنے دو لوگ ہیں اور میں ان کی خیر خیریت پوچھنا چاہ رہا ہوں تو پھر ہم بولیں گے تمہارے حال چال کیسے ہیں اور اگر ایک ہے تو اس کے لئے آپ کے حال کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ دونوں کیسے ہیں اور اگر دو سے زیادہ ہیں اور سامنے موجود ہیں تو پھر حالکم یا کیفا انتم تو واحد مذکر حاضر کے لئے انتا تصنیہ مذکر حاضر کے لئے انتوما اور جمع مذکر حاضر کے لئے انتم اور اگر عورت ہے سامنے جو موجود ہے وہ عورت ہے تو پھر اس کے لئے آئے گا انتی فرق صرف زبر زیر کا ہے انتا مرد کے لئے اور انتی تاکہ نیچے زیر تو یہ عورت کے لئے ہو جائے گا ایک جبکہ وہ سامنے موجود ہو یوں کہلے واحد مؤنس حاضر انتی آئے گا جیسے کسی عورت سے ہم حالچال پوچھے تو پوچھیں گے کیفا انتی کہ تم کیسی ہو کیفا حالکی تمہارے حالچال کیسے ہیں تو اگر ایک ہے تو اس کے لئے انتی آئے گا کیفا انتی اور اگر دو ہیں تو پھر انتوما کیفا انتوما یہاں بھی یہ سمجھ لیں کہ مرد کے لئے دو کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے انتوما وہی دونوں لفظ استعمال ہوں گے عورت کے لئے اگر دو عورتیں ہیں اور دو مرد ہیں تو دونوں کے لئے انتوما انتوما ہی استعمال ہوگا فرق ہمیں وہی سیاق و سباق سے سمجھنا ہوگا کہ جس چیز کے بارے میں گفتگو چل لئی ہے جس کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں لفظ انتوما ہے تو وہ مرد کے لئے استعمال ہوا ہے یا عورت کے لئے استعمال ہوا ہے اور اگر عورتیں دو سے زیادہ ہیں تو پھر ان کے لئے انتنہ تو ان کے لئے انتنہ استعمال ہوگا تو یوں کہلے واحد مؤنس حاضر کے لئے انتی تاکہ زیر کے ساتھ اور اگر دو عورتیں ہیں تو اس کے لئے تصنیہ مؤنس حاضر کے لئے انتوما اور جمع مؤنس حاضر کے لئے انتنہ تو یہ ہو گئے کل بارہ سیغے چھ سیغے غائب کے لئے چھ سیغے حاضر کے لئے اور چھ میں سے تین مردوں کے لئے تین عورتوں کے لئے حاضر میں بھی ایسا ہے غائب میں بھی ایسا ہے اور دو سیغے استعمال ہوتے ہیں خود کے لئے اگر ایک بندہ ہے انا جسے مجھے کہنا ہے انا بھی خیر میں ٹھیک ہوں تو اس کے لئے لفظ آئے گا انا جو ہے استعمال کریں گے انا تو انا اکیلے شخص کے لئے انا مجھے اپنے بارے میں بتانا ہے تو انا اور اگر ہم کئی سارے لوگ ہیں جیسے کسی نے آگر کے سلام کیا اور پوچھا کیفہ انتم آپ سب لوگ کیسے ہیں تو اور ہم سب کو جواب دینا ہے تو ہم بولیں گے نحنو بخیر کہ ہم سب کیا ہے ٹھیک ہیں تو اکیلے شخص کے لئے انا میں اور اگر بہت سارے ہیں وہ چاہے دو ہوں دو سے زیادہ ہوں کتنے بھی ہوں دس بیس پچاس سو ہزار دس ہزار کتنے بھی ہوں تو ان کے لئے لفظ استعمال ہوگا نحنو جیسے عربی کے اندر جیسے انگلیش کے اندر اکیلے شخص کے لئے آئی اور زیادہ کے لئے وی استعمال ہوتا ہے آئی اور وی تو ایسے ہی عربی میں اکیلے شخص کے لئے انا اور اگر ایک سے زیادہ ہیں وہ چاہے دو ہوں چار ہوں چھے ہوں آٹھ ہوں دس ہوں تو اس کے لئے نحنو استعمال ہوتا ہے جیسے انا بخیر اور نحنو بخیر میں ٹھیک ہوں اور ہم سب ٹھیک ہیں تو یہ کل ملا کر کہ چودہ سیغے ہو گئے ان چودہ سیغوں کو زمیر منفصل مرفو کا جاتا ہے منفصل کا مطلب یہ ہے الہدہ یعنی یہ جو لفظ آئیں گے یہ جملے سے الگ ہو کر کے آئیں گے انتا انتما انتی انتما انتنا تو یہ جملے سے الہدہ ہو کر کے آئیں گے کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے نہیں آئیں گے آگے جب زمیر منفصل اور منصوب بتائیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ کیسے جملے کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے جیسے قیفہ حالوکہ تو اس میں جو قاف ہے یہ حال کے ساتھ ملا کر کے آیا ہوا ہے قاف کبھی اکیلا نہیں آئے گا کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کے آئے گا تو قیفہ حالوکہ آپ کے حال کیسے ہیں تو ایسے ہی یہ زمیر منفصل منصوب ہے بہرحال تو یہ زمیر منفصل مرفو یہ چودہ جملے ہیں میں ان کو اب ایک ساتھ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں آپ کو سمجھنا ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو تو یہ اس طریقے سے پورے چودہ جملے ہو جاتے ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو تو اس طریقے سے یہ پورے کے پورے چودہ جملے ہو جاتے ہیں تو یہ جملے خاص طور سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں بات چیت کرنی ہو مثال کے طور پر میں ایک مثال کے ذریعے سے تمام سیغوں کو استعمال کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہوا فل بیت وہ ایک مرد گھر میں ہے ہما فل بیت وہ دو مرد گھر میں ہیں ہم فل بیت وہ تمام مرد یا بہت سارے مرد گھر کے اندر ہیں ہیا فل بیت وہ ایک عورت گھر میں ہے ہما فل بیت وہ دو عورتیں گھر میں ہیں ہننا فل بیت وہ بہت ساری عورتیں گھر کے اندر ہیں انتا فل بیت آپ گھر میں ہو انتما آپ دو لوگ گھر کے اندر ہیں انتم آپ بہت سارے لوگ گھر کے اندر ہیں انتی آپ ایک عورت گھر کے اندر ہیں انتوما فل بیت آپ دو عورتیں گھر کے اندر ہیں انتونا آپ بہت ساری عورتیں گھر کے اندر ہیں انا فل بیت میں گھر کے اندر ہوں نحنو ہم بہت سارے لوگ گھر کے اندر ہیں تو اس طریقے سے چودہ سیغ استعمال ہوتے ہیں ہمیں جہاں بھی کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو انہی چودہ میں سے کسی کی جو ہے کوئی نہ کوئی جملہ لائے جائے گا کوئی نہ کوئی سیغہ لائے جائے گا اپنے بارے میں باتچیت کرنی ہے تو انا اور نحنو لے کر کے آئیں گے سامنے والے کے بارے میں باتچیت کرنی ہے تو انتا انتما لے کر کے آئیں گے اور کسی ایسے شخص کے بارے میں باتچیت کرنی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہما ہم یا وغیرہ لے کر کے آئیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے زمائر ان کو سیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور جگہ جگہ ان کا استعمال ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے میں کس نے کسی کے بارے میں تو پوچھنا ہے کہ وہ کہاں ہیں تو کہاں تھا میں یہاں تھا میں وہاں گیا تھا آپ کہاں گئے تھے تو اس کے لیے اس صورت میں یہی ان جملوں میں سے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہوگا لہٰذا آج کا یہ سبق بڑا ہی خاص ہے بڑا ہی اہم ہے لہٰذا ان ضمیروں کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ ان کو سمجھ لیں گے تو جملے بنانا اور جملے کے مانا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی فقط و السلام